اسلام علیکم عزیز طلبہ میں پروفیسر عبید رحمان سی ای ای ایم لیکچرز کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں آج ہم سال اول کے سبق نمبر سات سفارش کا مطالعہ کریں گے سبق کے پہلے حصے میں ہم مصنف کا تعرف سبق کا تعرف اور خلاصے کے اہم نکات پر بات کریں گے احمد ندیم قاسمی جن کا اصل نام احمد شاہ تھا اردو عدب کے معروف شائر عدیب اور افسانہ نگار تھے احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے ترقی پسند تحریک اردو عدب کی وہ تحریک ہے جس نے عدب برائے عدب کی بجائے عدب برائے زندگی کا علم بلند کیا یعنی جو لٹریچر یا عدب تخلیق کیا جائے وہ محض تفریح یا لطف اندوز ہونے کے لیے نہ ہو بلکہ معاشرے کی اصلاح معاشرے کی ناہمواریاں اس کا مقصد ہو یعنی عدب ایک مقصدیت لیے ہوئے ہو اسی لیے احمد ندیم قاسمی کی تحریروں میں معاشرتی مسائل کا بیان نظر آتا ہے انہوں نے معاشرے کی ناہمواری کو معاشرتی مسائل کو اپنی تحریروں میں اجاگر کیا ہے ان کا مشاہدہ وسیع اور گہرا تھا کوئی بھی عدیب یا شائر اس وقت تک کامیاب شائر یا عدیب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا مشاہدہ وسیع اور گہرا نہ ہو جتنا اس کا مشاہدہ گہرا اور وسیع ہوگا اس کی تحریر میں اسی قدر جان نظر آئے گی سبق کے تعرف میں سب سے پہلے جو چیز نمائع ہے وہ معاشرے میں سفارش کا بڑھتا ہوا رجحان ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر جائز کام کے لیے بھی سفارش تلاش کی جاتی ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہر کام کے لیے سفارش دھونڈی جائے اس سبق میں طبقاتی کشمکش معاشرے میں امیر اور غریب کا بڑھتا ہوا فرق جو معاشرے کی ناہمواری کی علامت ہوتی ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے غربت کے مسائل کیا ہوتے ہیں ایک غریب آدمی معاشرے میں کن مسائل سے دوچار ہوتا ہے افسانے میں اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے سرکاری حسبتالوں کی حالت زار وہاں ایک غریب آدمی کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے صحت کے حصول کے لیے بھی سفارش تلاش کرنا پڑتی ہیں شہر کی مصروف مشینی زندگی کس طرح دوسروں کے کام کرنے یا دوسروں کے کام آنے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے بابو جی جو اس افسانے کے مرکزی کردار ہیں ان کی مجبوری کیا رہی اور کیا وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور انہوں نے جان بوجھ کر فیقے کا کام نہ کیا اس کی طرف بھی ہم دیکھیں گے انسانی رشتوں کا احساس اس پہلو کو بھی اس افسانے میں اجاگر کیا گیا ہے ضمیر کی آواز یا ضمیر کی خلش انسان غلطی کرتا ہے غلطی کا پتلہ ہے لیکن انسانی عظمت یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کرے اور اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت سمجھنا چاہیے احسان مندی کا جذبہ یہ ایک اخلاقی صفت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پر احسان کرے تو آپ کو احسان مند ہونا چاہیے افسانے کے آخری حصے میں فیقے کی احسان مندی کا ذکر ملتا ہے اس افسانے کا ماخص احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا مجموعہ کپاس کا پھول ہے اور کپاس کا پھول اس کا پہلا افسانہ سفارش ہی ہے عزیز طلبہ آپ کے سامنے اس سبق کے اہم نقاط بترطیب درج ہیں یہ اہم نقاط اس سبق کے خلاصے کے اہم نقاط بھی ہیں اگر آپ انہی نقاط کو تھوڑی سی وضاحت سے پھیلا کر لکھ دیں تو اس سبق کا ایک بہترین میاری خلاصہ تیار کیا جا سکتا ہے بابو جی کا فیکے کو بلانا بابو جی کا معمول تھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر آتے تو وہاں تین چار تانگیں موجود ہوتے اس دن بھی وہ گلی کی نکڑ پر آئے تو وہاں کوئی تانگا نہ تھا وہ تانگے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اتنے میں فیکہ کوچوان ان کو دکھائی دیا تو انہوں نے فیکے کو آواز دی اور اس سے پوچھا کہ اس نے آج تانگا کیوں نہیں جوڑا تانگا نہ جوڑنے کی وجہ فیکے نے اپنے باب کی بیماری بتائی فیکے کا چہرہ رات جگہ کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے سے باب کی بیماری کی پریشانی بلکل آیاں تھی بابو جی کے پوچھنے پر اس نے باب کی بیماری کی وضاحت کی کہ کس طرح مصری شاہ جو لاہور کا ایک علاقہ تھا وہاں ایک حکیم گزر رہا تھا اور اس نے اس سے ایک دوالی سرما لیا اور وہ اس نے آنکھوں میں ڈالا اور اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی فیکہ اپنے باپ کو لے کر حسبتال کا چکر کاٹنے لگا لیکن اس بیچارے کو داخلہ نہ ملا اور اگر داخلہ ملا تو وہ بھی ایک چوکی دار کی سفارش سے اس نے بابو جی کے سامنے ہاتھ باندے اور درخواست کی کہ کسی ڈاکٹر سے جا کر کہا دیجئے کہ صدیقہ مریض کو ذرا سا دیکھ لیں بابو جی نے ڈاکٹر عبدالجبار کا نام بتایا اور فیکہ کے لیے سفارش کی پہلی درخواست اس نے اس کی منظور کی اور اسے ڈاکٹر عبدالجبار کا پتہ بتایا ڈاکٹر عبدالجبار بابو جی کے دوست تھے لیکن وہ فیکے سے نہ مل سکے فیکے کے باب کو وارڈ میں داخلہ نہ مل سکا اگلے دن جب فیکے کی ملاقات بابو جی سے ہوئی تو اس نے بتایا کہ بابو جی میرے باب کی آنکھ ضائع ہو گئی اس کی روشنی چلی گئی ہے تو بابو جی نے ایک مشورہ دیا کہ جب بیچارے بڑھے کی آنکھ جا ہی چکی ہے تو اسے کیوں حسبتال میں گسیڑتے پھرتے ہوں روپیہ بھی ضائع ہوگا وقت بھی ضائع ہوگا فیکے کی حساسیت اور رجائیت اس بات پر فیکے نے بڑے پر امید لہجے میں اپنے باپ کی بینائی کی واپس آنے کی امید ظاہر کی اور ساتھ ہی اس نے باپ کے بارے میں حساس ہونے کا احساس بھی دلایا بابو جی نے اپنے کارڈ پر ڈاکٹر عبدالجبار کے نام ایک رکا لکھا تاکہ فیکہ اپنے باپ کا علاج کروا سکے اس کے بعد فیکہ غائب ہو گیا اور تین دن تک بابو جی سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہو سکا جب رابطہ ہوا تو بابو جی فیکے سے آنکھ ملانے سے کتراتے رہے ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا کہ وہ فیکے کے لیے کچھ نہ کر سکے ساتھ ہی انہوں نے فیکے سے اس کے باپ کا پوچھا تو فیکے نے بتایا کہ اس کے باپ صدیقے کا آپریشن ہو گیا ہے لیکن وہ ناکام ہو گیا اب دوبارہ آپریشن ہوگا اور دوسری آنکھ کا بھی ہوگا اس بات پر بابو جی نے ڈاکٹر عبدالجبار سے رابطے کی کوشش کی لیکن وہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی اس کے بعد فیکہ پھر غائب ہو گیا دو ڈھائی ہفتے بعد فیکہ آیا تو اس نے بتایا کہ اس کے باپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے بظاہر تو بابو جی نے جھوٹ بولا اور بابو جی ٹال مٹول سے کام لیتے رہے لیکن فیکہ یہ سمجھتا رہا کہ اس کے باپ کا علاج بابو جی نے کروایا ہے لہٰذا فیکہ آ کر احسان مندی کا اظہار کرنے لگا بابو جی نے اس کے احسان مندی کے اظہار پر یہ چال چلی کہ انہوں نے اپنا پینترہ بدل کر کوئی بات نہیں فیکے کوئی بات نہیں کہہ کر اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی سبق کے کتاب کے صفحہ نمبر پینتیس اور اس افثانے کے پہلے صفحے کے تشریحی نکات پر گفتگو کرتے ہیں بابو جی کا فیکے کو بلانا سواری کی تلاش اور ادم دستیابی بابو جی گلی کی نکڑ پر آئے تو خلافے معمول آج کوئی بھی تانگہ وہاں موجود نہ تھا اور جو تانگیں گزرے وہ سب بھرے ہوئے تھے اتنے میں بابو جی نے فیکے کوچوان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو دور سے ہی پکارا بھائی فیکے تانگہ کہاں ہے تانگہ لاؤنا فیکے نے بتایا کہ اس نے آج تانگہ نہیں جوڑا اور تانگہ نہ جوڑنے کی اس نے وجہ بھی بتائی بابو جی فیکے کا ظاہری حلیہ دیکھ کر پریشان ہو گئے فیکہ جو جسمانی طور پر صحت مند تھا اور ایک پہلوان دکھائی دیتا تھا آج اس نے شیف بھی نہیں بنوایا تھا اور اس کی آنکھیں بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے سے رت جگہ کی کیفیت آیاں تھی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے بابو جی نے اس سے خیریت دریافت کی بابو جی نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے اس پر اس نے اپنے باپ کی بیماری کی وضاحت کی اس نے بتایا کہ کل مصری شاہ جو لاہور کا ایک علاقہ ہے وہاں ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا آپ کو معاشرے میں بہت سے ایسے نیم حکیم مل جائیں گے جو لوگوں کے لئے خطرہ جان ثابت ہوتے ہیں جو سستی عدویات بیچتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں ان جھوٹی قسموں کی وجہ سے اور عدویات کے سستہ ہونے کی وجہ سے ہمارے غریب لوگ اپنی سادگی کی وجہ سے وہ عدویات خرید لیتے ہیں فیقے کے باپ نے بھی ایسا ہی کیا وہ حکیم خدا رسول کی قسمیں کھا کر ایک سرما بیچ رہا تھا کہ اس سے آنکھوں کی سرخی جاتی رہے گی فیقے کے باپ نے وہ سرما خرید لیا اور اسے آنکھوں میں لگایا اور جب اس نے وہ سرما استعمال کیا تو اس کے راتوں کی نیند اڑ گئی اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی جو اس کے لیے بھی اور فیقے کے تمام گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی اس کے بعد حسبتالوں کی خستہ حالی اور سفارش صحت کی سہولیات حکومتی ذمہ داری یہ ہر امیر غریب کو بلا تفریق مہیا ہونی چاہیے لیکن فیقے کے باپ کو یہ سہولت بھی میسر نہ ہوئی لوگوں نے کچھ دیسی ٹوٹکے بتائے کہ پوست کے ڈوڑے اُبال کر باندھو یا پالک کا ساگ اُبال کر آنکھ پر باندھو کہاں آنکھ کی بیماری اور کہاں یہ دیسی ٹوٹکے اس میں بھی ایک معاشرتی پہلو بیان ہوا ہے کہ ہم لوگ جب بیماری کسی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو پھر ہم ڈاکٹروں کی تلاش میں بھاگتے ہیں اور اس کا علاج آغاز ہی سے نہیں کرتے اس کی وجہ سے بھی بہت سی بیماریاں ایسی پیچیدگیاں اختیار کر جاتی ہیں کہ بیماری لا علاج ہو جاتی ہیں پھر فیقے نے بتایا کہ اس کے باپ کا داخلہ تو ہو گیا ہے لیکن کس طرح ہوا کہ ایک چوکی دار میو سبتال کا اس کا واقع فکار تھا اس کی سفارش سے داخلہ ملا ہے لیکن ابھی تک کوئی ڈاکٹر اور نرس جو ہے وہ اس کے باپ کو دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہے اس کے بعد اس نے بابوسی یہ سفارش کی درخواست کی امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اس لیکچر کے اگلا حصہ اگلے لیکچر میں ملاحظہ فرمائیں آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم موسیقی